بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ کی مسجد میں تشریف فرما تھے مجمع میں شام سے آیا ہوا ایک مسافر بھی تھا نہائیت عدب سے کھڑا ہوا اور عرض کی اے امیر المومنین مجھے کچھ سوالات میں تشویش ہے میں آج یہاں آپ کی مجودگی کا سن کر آپ سے چند سوالوں کے بارے میں جاننے کے لئے آیا ہوں میں آپ سے ان کے متعلق درست معلومات چاہتا ہوں وہ کیسے عجیب و غریب سوالات تھے اور کیسے آپ علیہ السلام نے خوبصورتی سے جوابات دئیے یہی ہماری آج کی ویڈیو کا موضوع ہوگا مگر ویڈیو میں آگے بڑھنے سے پہلے اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو براہ مہربانی ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے تاکہ آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں جو یقیناً آپ کے علمِ اضافے کا باعث بنیں گی آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا اگر تم سوالات پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھو اگر زیت بازی یا بحث کا ارادہ رکھتے ہو تو محفل کے عداب کو دیکھو اور خموشی سے بیٹھ جاؤ یہ مقالمہ سن کر حجوم میں لوگ بھی آپ کی جانی متوجہ ہوئے اس شخص نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے سوالات کا آغاز کیا اور کہا اے امیر المومنین مجھے یہ بتائیے کہ تحلیق کائنات میں اللہ نے سب سے پہلے کس کو تحلیق فرمایا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے سب سے پہلے نور کو پیدا کیا اس نے سوال کیا اللہ نے زمین آسمان اور پہاڑوں کو کس چیز سے بنایا آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اللہ نے آسمانوں کو پانی کی بہارات سے زمین کو پانی کی جاغ اور پہاڑوں کو پانی کی موجوں سے بنایا پھر اس نے سوال کیا مکہ کو ام القرآن کیوں کہا جاتا ہے آپ نے فرمایا ام القرآن کے معنی ہے ہر ترتیب کی ماں کیونکہ زمین کی ہر چیز اس کے نیچے بچائی گئی ہے اسی لئے عرب کے شہر مکہ یہاں بیت اللہ شریف ہے اسے ام القرآن کہا جاتا ہے اس آدمی نے اگلا سوال کیا زمین کے اوپر آسمان کو کس چیز سے پیدا کیا گیا آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا رکی ہوئی فوج سے پھر اس نے عرض کی اے امیر المومنین سورج اور چاند کا طلو عرض کتنا ہے آپ نے جواب دیا نو سو فرسخ ضرب نو سو فرسخ فرسخ فارسی زبان کا لفظ ہے ایک فرسخ میں دس کلو میٹر لمبائی گنی جاتی ہے اس نے اگلا سوال کیا یہ ستارے کا طلو عرض کتنا ہے آپ نے جواب دیا اے امیر المومنین جیسا کہ قرآن میں سات آسمانوں کا ذکر آیا ہے آپ ہمیں ان سات آسمانوں کے نام اور ان کے رنگ بیان کر دیجئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جو آسمان زمین کے اوپر ہے اس کا نام رفی ہے اور وہ پانی کی بہارات اور دول سے بنا ہوا ہے دوسرے آسمان کا نام قیوم ہے اور اس کا رم تامبے جیسا ہے تیسرے کا نام مودون ہے اور اس میں ملے جلے رنگ ہیں چوتھے آسمان کا نام ارفالون ہے اور اس کی رنگت چاندی جیسی ہے پانچویں آسمان کا نام حیون ہے اور اس کی رنگت سونے جیسی ہے چھٹے آسمان کا نام اروس ہے اور وہ سبس یا کوت کا بنا ہوا ہے ساتویں آسمان کا نام اجمہ ہے اور یہ سفید موتیوں سے بنا ہوا ہے اس آدمی نے اگلا سوال کیا اے علی رضی اللہ عنہ آپ مجھے یہ بتائیں بیل وہ واحد جانور ہے جس نے آسمان کی طرف اپنا سر نہیں اٹھایا ایسا کیوں آپ رضی اللہ عنہ نے جواب دیا جب سے قوم بنی اسرائیل نے وہ گسالہ کی پوجہ کی تھی تب ہی سے بیل شرم کے مارے آسمان کی طرف سر نہیں اٹھاتا وہ گسالہ ایک سنہری رنگ کا پتھر یا بچڑا تھا جسے موسیٰ علیہ السلام کے دور میں سامری جادوگر نے اپنی جادوائی مہارت سے بولنے اور حرکت کرنے کی طاقت دی اور موسیٰ علیہ السلام کی غیر مجودگی میں بنی اسرائیل سے اس بچڑے کی پوجہ کروائی تھی مجمع میں مجود تمام لوگ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی حاضر جوابی اور علمی قابلیت سے متاثر ہو رہے تھے شام سے آئے ہوئے مسافر نے اگلا سوال پوچھا اے امیر المومنین وہ کون سی نبی تھے جنہوں نے ایک ہی وقت میں دو بہنوں سے شادی کی تھی آپ رضی اللہ عنہ فرمانے لگے وہ یقوب بن اسحاق علیہ السلام تھے انہوں نے ایک ہی دن ایک ہی وقت میں دو صحیب بہنوں سے لیہ اور رحیل سے نکاح کیا تھا لیکن اس کے بعد اللہ نے بیک وقت دونوں بہنوں سے نکاح کو اسلام میں حرام قرار دے دیا اس آدمی نے اگلا سوال پوچھا مد و جذر کیا ہے آپ نے جواب دیا اللہ نے سمندروں پر ایک فرشتہ مقرر کر رکھا ہے جب وہ سمندر کے پانی میں اپنا پاؤں رکھتا ہے تو مد پیدا ہوتا ہے اور جب نکالتا ہے تو مد و جذر سمندر کے پانی کو خود بخود بلند ہونے اور کم ہونے کے عمل کو کہتے ہیں اس آدمی نے اگلا سوال کیا یہ بتائیے کہ جنات کا باپ کون ہے اور اللہ نے جنات کی طرف کی نبی کو مبوس کیا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا جنات کے جدے آلہ کا نام شمان ہے اور اللہ نے آگ کے شولے سے پیدا کیا تھا اور اللہ نے جنات کی طرف ایک نبی کو مبوس فرمایا تھا اس کا اسمِ گرامی یوسف تھا جنہوں نے جنات کو اللہ پاک کی عبادت کی دعوت دی لیکن انہوں نے اس نبی کو قتل کر دیا اس شخص نے دوبارہ دریافت کیا ابلیس کا آسمانوں میں کیا نام تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے جواب دیا حارس پھر اس نے پوچھا حضرت آدم علیہ السلام کا نام آدم کیوں رکھا گیا اور انہوں نے کتنی عمر پائی آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کیونکہ وہ عدیم و عرض یعنی نایاب زمین کی خال سے بنائے گئے تھے اسی لئے ان کا نام آدم رکھا اور نو سو سال عمر پائی اس نے سوال کیا مراس میں مرد کے دو جبکہ عورت کا ایک حصہ رکھا گیا ہے جبکہ اسلام تو مساوات کا حکم دیتا ہے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں فرمانے لگے جنت میں حضرت ہوا علیہ السلام نے جو خوشہ اٹھایا تھا اس پر گندم کے تین دانے تھے انہوں نے خود ایک رکھا آدم علیہ السلام کو دو دیے کیونکہ وہ ہمارے جد ہیں اس لئے اس نظفت سے وراست میں مرد کے دو اور عورت کا ایک حصہ مقرر ہوا اس نے پوچھا محدوم کون سے نبی پیدا ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام ان کے بیٹے شیش علیہ السلام حضرت ادریس علیہ السلام سان بن نوح علیہ السلام حضرت دعود علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت لود علیہ السلام حضرت اسمائیل علیہ السلام حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو محدوم پیدا فرمایا اس شخص نے دریافت کیا روح عرض پر شیر سب سے پہلے کس نبی نے عرض کیے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا حضرت آدم علیہ السلام نے جب حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اتارے گئے اور انہوں نے ہر طرف زمین کی خاک اور عوصت اور ہوا کو دیکھا اور پھر جب شیطان کے وسوسے کی وجہ سے قابیل نے حابیل کو قتل کیا تو آدم علیہ السلام نے شدید غم میں یہ اشار کہے جن کا ترجمہ ہے اور ان کے رہنے والے بدل گئے اور زمین کا چہرہ خراب اور گرد علود ہو چکا ہے رنگ و ذائقہ رکھنے والی چیز بدل گئی اور سورج چہرے کی بشاشت ماند پڑ گئی ہے میں اپنے دور و حیات کو باعث غم سمجھتا ہوں اور کیا زندگی کے خاتمے کی وجہ سے مجھے چین مل سکے گا میں آنسو آہر کیوں نہ بھاؤں حابیل قبر میں دفن ہو چکا ہے اور قبیل نے اپنے بائی کو قدل کر دیا ہے ہائے غمو حسد ساملا سلونا بیٹا گم ہو گیا یہ بات سن کر سب ہی حاضرین حموش ہو گئے پھر وہ شام کا شخص پھر بولا عمر المومنین حضرت آدم علیہ السلام جنت سے نکالے جانے کے غم میں کتنا عرصہ روئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا آپ ایک سو سال تک روتے رہے شامی شخص نے پھر سوال کیا کفر کی ابتداء کس نے کی اور پہلا کفر کس نے کیا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا کفر کی ابتداء ابلیس سے ہوئی اور وہی کائنات کا پہلا کافر ہے اور پھر اس شخص نے آخری سوال کیا حضرت نو علیہ السلام کا اصل نام کیا تھا اور ان کی کشتی کا طول و عرض کتنا تھا آپ علیہ السلام نے جواب دیا نوح علیہ السلام کا اصل نام سکن تھا انہیں نوح علیہ السلام کہنے کا سبب یہ تھا کہ انہوں نے نو سو پچاس برس تک قوم پر نوحہ کیا تھا ان کی کشتی کا طول آٹھ سو ہاتھ اور عرض پانچ سو ہاتھ اور ستہ زمین سے اس کی بلندی اسی ہاتھ تھی اسی امید کے ساتھ اجازت دیجئے کہ آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہوگی ملتے ہیں بہت جلد ایک نئی تاریخی تحقیقی اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ اللہ رب العزت آپ کا حامی و ناصر ہو